اللہ السلام علیکم جی میں اس گھوٹ فارم ساتھ دیکھنے کے علی خیریہ سے میں زنیر شرف اچھا جی سرور گھوٹ فارم ہڑپا سٹیشن سب سے اچھی بات جو دکھانے والی یہ بجی ہے کہ جب ہم فارم میں انٹر ہو رہے ہیں تو انہوں نے چونہ بچھایا ہو تو جو نیا جب بھی کوئی وزیٹر آئے تو آپ بھی ان چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں باقی اس پہ آج کی ویڈیوز بنیں گے انشاءاللہ کہ دو سے تین ٹوپکس کو کور کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو انٹر ہو بھی دیتا ہوں اور بتاتا ہوں پہلی ویڈیو ہے جی تو آپ کو اس میں ایک اپ فارم وزیٹ کروا دیتے ہیں کس کس رو کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے کتنی جگہ پہلے بھی میں کافی دفعہ دیکھوا آ چکا ہوں لیکن ہر دفعہ آپ سال بعد کور کر رہے ہیں تو یہاں کی کیا گروہ تھا کیا پرڈکشن ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے بچہ سی نا وہ ماردہ اندہ تیان کر رہا اندہ تیان کر رہا یہ بڑا حض لچائے چلے ماردہ کر رہا نا جاؤں پڑے ہو جاؤں پڑا رہا نا تو یہ جی نہیں نہیں کوئی نہیں اچھا یہ جی ہم نے بھی تھوڑا جیتے آجو پھر کو لی آمر بھئی پہلے کائنڈلی لوکیشن اڈرس اپنا تھوڑا شیئر کر دیں جی بھائی میرا نام ہے محمد آمیر سرور فاروق جی اور یہ ہم ہڑپا سٹیشن سے آپ سے مخاطب ہیں جی یہاں پہ سرور گوڑ فارم ہے جی ٹی روڈ کے اوپر یہ ہڑپا سٹیشن پہ جی وہاں سے آپ سے مخاطب ہیں اور ہم یہ سندھی گلابی کم شوق کرتے ہیں جی اور کتنے ٹائم سے آمر بھئی یہ مجھے دو سال ہو گئے ہیں جی دو سال سے ہم اب بھئی کر رہے ہیں جی انشاءاللہ تو اس میں آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک جی ان کے فارم کا وزٹ ہے اس سیکشن میں ان کے تین بریڈر ہیں جی ہاں جی بریڈر ہیں جی تین میل بریڈر ان کے بک مجھوڑ ہیں ماشاءاللہ یہ اس بریڈر کا ریزلٹ آپ نے لاس ویڈیو میں دکھایا تھا آج سے کوئی پہلے لگائی تھی یہ وہ سب سے بڑے والا اب سے جو بڑے والا تھا یہ وہ اب یہ بچے تیار ہو گئے ہیں پیچھے سے یہ بچے تیار ہو گئے ہیں اب ان کا ریزلٹ لے رہے ہیں اب ان کا ریزلٹ لے رہے ہیں ہاں جی اور میلز کا سیکشن بالکل الگ کیا ون کی پارٹیشن کی ہوئی ہاں جی بریڈر کی لیدر آمر بھائی وہ اور یہ دونوں بھائی تھے ہاں جی بھائی چھوٹے بھائی براک اور لخیف یہ دونوں جی اور یہ ان کا باپ ہے کہ نہیں 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 یہ پہلے لائے تھا یہ بعد میں پھر منگل خان بکٹی سے لے کے آئے تھا یہ وہ ہے چھیک ہے یہ بچے تیار کی ہیں نا ہم نے جی 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 آگے بریڈر کے لیے صحیح ہے یہ آپ کو دکھایا ہے ولو خیف جی یہ تب چھوٹا سفہ یہ دیکھ لیں اور یہ پیور بلڈ لائن میں ہے پیور بلڈ لائن ہے جی ما شاء اللہ اس کا ریزلٹ آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ آزر جی ادھر یہ براک اور اس سے بھی بریڈ لی ہے ہاں جی اس کا بھی دکھائیں گا اس کا بھی دکھائیں گا یہ چوئے ہائٹ وغیرہ اس نے بڑا یہ ما شاء اللہ بلڈر ان کے بار جو تین من کا ہو گیا ہے اور خود ہی نیچرل فیڈ پہ نیچرل فیڈ پہ اور آمر بھئی کیا ویڈ ان کا ویڈ اندازہ ابھی کتنا کتنا ہے یہ تقریباً جی تین من کے آس پاس تین من کے آس پاس ما شاء اللہ ان کا ویڈ ہے جی ما شاء اللہ جی سب تو ہوگا نا یہی ہے بھی کنہ دے تک پورا آنی موٹی ہے گی جس ہم سارے تھی ہون گے جی جی یہ میں سالا جی کنہ دے بار نہیں آنی نا ہے گے جی یہ نہیں کہ بریڈر دینی جا چاہیے گا مختلف پوائنٹس آج میں جاتو بار نا اتھے نہیں ہے گا اتنوں لاکھیں انکارک بڑر لی ہے مختلف پوائنٹس یہ دیکھیں یہ وہاں کا مشہور بریڈر نواب یہ اس کا بیٹا ہے یہ اس کی بریڈر یہ نواب کے چھیک ہے چھیک ہے آجائیں جی یہاں جی پانچ سے ساتھ سیکشن بنے ہمیں پہلا سیکشن میلز کا آگیا بکلوں کا آگیا باس میرا بیٹا باس بس 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 جنہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی آمر بھئی یہ جگہ جس میں صرف جانروں کی رائے سے یہ کتنی ہیں یہ بھائی جو پورا ہے نا یہ ایک کنال جگہ اس میں سے آدھ ہی ہم نے استعمال کی ہوئی ہے یعنی کہ دس مرلے جانوے کے لیے یوز کی ہوئی ہے ہاں جی یہ دیکھ لیں نا ایک کنال ہے ایک کنال ہے جی اس میں سے ہم نے آدھا یوز کیا آدھا خالی ہے یہ ہافی سائیڈ پہ باقی اس کو انہوں نے بند کریں ہیں آپ مرلے سے بھی تم یوز کیا یہ اسلام کر رہا ہے یہ آپ کو یہ وہ بڑے والا بکر ہے یہ بڑے والا بکر ہے یہ بڑے والا بکر ہے یہ عمر میں بڑا آپ تو باقی کاٹ گئے اس کو بچے کاٹ گئے بلکل کاٹ گئے پہچانے نہیں جا رہے پہچانے نہیں جا رہے بچوں کی تیاری لگائی ہے ماشاءاللہ بھئی آپ بند کر دیو ادھر آئے ادھر آئے یہ اب جو بڑا جس نے آپ کو سلام کیا نا یہ اس کی پچھلی سردھیوں کی بریڈ ہے اس کا نیم کیا تھا یہ یومن ہے یہ یومن کے بچے وہ انیس بدر اور احسان یہ یومن ان میں سے سیل ہو گئے ہیں بچے یہ ہم نے کچھ جو اچھی کوالٹی کے رکھے ہوئے ہیں صحیح اور اس میں آمر بھئی کیا پرائیس کس حساب سے سیل کر رہے ہیں آپ میرا یہ یہ بریڈر میرے ماشاءاللہ دو دو لاکھ کے گئے ہیں یہ بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلامباد علی بھائی کے پاس گئے ہیں اوکاڑا وقاس بھائی کے پاس گئے ہیں ٹھیک ہے نا تقریبا اس سے چھوٹے ہی تھے اب یہ دیکھیں اس کی ویل دیکھیں اس کی لیندھ چیک کریں اس کا انکوڑا دیکھیں اس کا ماشاءاللہ اس کو آمر بھئی آپ نے ایک افس ویڈیو میں بتایا تھا یہ گلی یہ گلی ہے اس کے نیچے جالے اس میں بریڈر کے سارے پوائنٹ پورے ہیں اس کے بعد یہ دوسرا یومن کی کاپی بلکل یومن بن گیا بلکل یومن یہ دیکھیں اس کی گلی اس کا پاوچہ کریں اور یہ اتنا ہم نے کبھی ان کو کوئی تھنڈا تھنڈا کرنے کے لیے نہیں کچھ دیا اور یہ کھا پیک ہے نا اس وقت یہ تقریبا ستر کی لوگ ہوا پڑا اور اس میں یہ ہے ملکنگ بلائڈ لائن کا یہ ملکنگ بریڈر ہے یہ بھی ملکنگ وہ بھی ملکنگ اوپرے کیا وہ بہت گرم ہے سائیڈ پہ کیا ہے اس کا بھائی ہے دونوں ہمارے پاس یہ بھی اس کا ہی بھائی ہے یہ دیکھنا ہے یہ بہت گرم ہے اس لیے سائیڈ پہ کیا ہوا یہ لڑتا ہے یہ بھی لڑتا ہی لڑتا ہی اچھا یہ ہے یومن کے یہ یومن کی اور یہ پچھلی سردھیوں کی چھیک اب آپ کو اس سردھیوں کا دل دکھاتے ہیں اس کے علاوہ دیکھ لیں لوہے کے جو سریعے ہوتے ہیں دو دوس اتر گئے تھیں ان سے پارٹیشن کی گئی ہر قسم کے جانوں کا الگ الگ سیکشن عمروی پارٹیشن کا کتنا رول ہے فارمنگ میں کیوں ضروری ہے پارٹیشن میں دیکھیں یہ ایک تو خوراق کے لحاظ سے آپ کو ایک باڈی ویٹ کے لوگ مل جائیں ایک باڈی ویٹ کے لوگ کہہ رہا ہوں ایک باڈی ویٹ کے انیمل آپ مل جائیں تو خوراق ڈالنی آسان ہوتی ہے جیسے یہ تقریباً سارے ہی ساٹھ سے ستر کی جئے ہیں مجھے پتا ہے ابھی ستر کے جئے تین انیمل ہیں میں اپنے بندے کو بتا جوں گا بھئی اس میں اپنا ایک تو یہ ہو گیا پھر جب ایک ویٹ کے ہوتے ہیں ایک عمر کے ہوتے ہیں وہ آپس میں ان کی جو خوراق اگر چھوٹا بڑا ہوگا وہ اس کے اسے کی کھا جائے گا اس کو وہ پھر ڈسٹریبوشن بھی اچھے طریقے سے نہیں ہو سکے گی پھر وہ شروع سے کٹھے ہوں گے مل جل کے رہیں گے ٹھیک ہے ایک تو یہ ان کے فائدہ ہوگئے دوسرا ان کی پھر جنڈر کی وجہ سے فائدے ہوتے ہیں کہ بکری آپ نے لیڈا کر دی بکرا لیڈا کر دیا ایک دوسرے کو کوئی دعائی کبھی نہیں کیونکہ ہمارے یہاں سے بڑیٹر جاتے ہیں تو ان کو ہم نے کبھی کوئی اس طرح کا نہیں دیا تھنڈا نہیں کرتے اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں اب اس وقت جمعہ کا ٹائم آپ کو پتا فل گرمی تو اسی گرمی میں یہ جو ہے نا ہاں جی یہ ہمارا قربانی والا سیکمنٹ یہ اندر ہم نے ڈالا ہو ہے اس کو نکال لے سائٹ پہ یہ بیڈنگ والا میل ہے ہاں یہ ملکنگ اس کا بھائی ہے یہ میں آپ کو پہلے دکھایا اس کا بھائی ہے اس کا بھائی ہے یہ بھائی ہے یہ بھی ملکنگ ہے یہ ان تین قربانی والے وہ تین قربانی والے وہ آپ کو الگ ویڈیو میں دکھائیں گے ساتھ ان کی ڈائیٹ کا پلین آپ سے شیئر کریں گے ماشاءاللہ ان کا ویٹ بہت اچھی ہاں جی ہاں جی کر سکتے ہیں باقی سیل کرنا لیکن نہیں اچھے آئیت سانو بیدی لوڈ نہیں اچھا ساڈا ہون جڑا اصل ساڈے سیل ہو سکتے ہیں ہاں جی ہو سکتے ہیں ہماروی تھوڑا اتباس تھے وہ پچھلی سردیوں کی آپ کو دکھایا ریزلٹ جی جی پچھلی سردیوں میں سے وہ بچ گئے ہیں باقی سیل آؤٹ ہو گئے ہیں چیئے اب اس سردیوں میں یہ ریزلٹ آیا یہ سردیوں کا ریزلٹ ہے یہ کوئی دسمبر میں پیدا ہوگا کوئی جنوری میں کوئی فروری میں یہ اس سردیوں کا ریزلٹ ہے یہ اس دفعہ کی جو ان کی مشاءاللہ پیداوار یہ پہلے کھلی آئی سکتے ہیں تو یہ نا پہلے سردیوں خاص مقدار خارمولے سے تیار کر دے جانور نے ہر چیز برابرا سے جا برابرا سے شاہد موسیقی بچوں کا سیکشن آگیا اور کتنے بچے نے یہ بچے ماشاءاللہ ہیں 15-20 بچے ہیں سر ایج ان کی کتنی ہوئی یہ کوئی تین ماہ کا ہے کوئی چار کا ہے دسمبر جنوری فردی کی پیدائش ہے اور ایوریج ویٹ اندازن کتنا کتنا ہوگا ان کا یہ پچیس کے جی کے آس پاس یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بچوں کی ہیلتھ دیکھ لیں پچیس کے جی کے آس پاس ان کا ویٹ ہے چار مہینہ آپ لگا لیں ساڑھے تین کے بھی ہیں تین کے بھی ہیں ان میں ماشاءاللہ اس میں ان کی لپاکتر پیڑ سبتو شامل ہے ماشاءاللہ بکری اللہ نے آتا کتی ہو یہ تو ہنو یاد ہے ہنو زندہ دو دو بھی ونڈی دا اندہ ہنو بچہ سیکربانی دو بھی کرنا ہے او جڑا ہے نا انہیں سوہ دیتا ہے بچے چھوٹے نے یہ ڈیڑھ ڈیڑھ مینے دنے او اس لیے لیڑا کیتے ہیں ایک کو جے وزن دے بچے لیڑا کھالن او مان دینا لیڑا کھالن او مان دینا لیڑا کھالن او چوڑا تو اسی کیوں پایا ہے بچے لیڑا لیڑا ہاں او ایک ٹائم تھی چکا نا یعنی کہ تسی ٹائم مکر نہیں کیتا بچے ماندہ بار بار نہیں بار بار نہیں ایدان دے پھر بکری کمزور ہن دی جائے گی ایہ ہن بڑا گرم سی نا اے جنگلہ تاپا کے چھال مار کے انہوں کراس کرنا آ گیا اوہ زخم انہوں دیتا اوہ اس وجہ تو پھر اسی انہوں نے لیڑا ہی کیتا ہے جنگلہ تاپا کے ادھر بھی آ گیا ہاں جی وہ بہت شیطان ہے اس لیے انہوں نے لیڑا کیتا ہے اس کے بعد جی یہ سائیڈ پر سارا کچھ ہو گیا نیکس سیکشن آ گیا اچھا اب آپ کو دکھاتے ہیں جو ابھی پیدائش ہوئی ہے بچے بیس بیس دن کے پندرہ بندرہ دن کے بیس دن کے بچے ہیں اور یہ ساری منگل خان بلڈ لائن ہے ساری ہی منگل خان بلڈ لائن ہے اور یہ لخیف کے بچے ہیں عزبہ کسوہ اور یہ میری جو ہے نا دو بکریاں گھر کی ہیں جو یومن کی بچیاں تھیں جو کراس ہو کے بچے دے گئی ہیں ایک سال کے اندر اندر ابھی دوندی ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں ساتھ آٹھ مینے کی لگے گئی تھی اور بچے دے دی ہیں انہوں نے ابھی دوندے ہمیں آ رہی ہیں آ رہی ہیں یہ دو گھر کی بچی ہیں یہاں وہ سین میں ہے کہ چار پہ کراو چھ پہ یا آٹھ پہ کراو خراگ پوری ہو تو جو سائنس کہتی ہے نا ہم تو سائنس پہ چلتے ہیں سائنس کہتی ہے کہ ستر پرسنٹ جو ماں کا وزن ہے نا وہ بچہ اٹھا جائے نا ٹھیک ہے نا تو اس کو آپ کراس کروا سکتے ہیں ان کی ماں تھی ستر کلو کی ستر پرسنٹ منہ دا پچاس کلو جب پچاس کلو انہوں نے ٹیچ کیا ان کو کراس کروا دیئے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اب آپ کی خراک ہے آپ آٹھ میں نیمے پچاس کلو کی کر لیں آپ سے دو دو سال نہ ہوں یہ تو آپ کی خراک ہے نا آپ کا اپنی منیجمنٹ ہے اب یہ آپ دیکھیں کہ اس گرمی میں پندرہ بیس دن کے بچے ہیں اور بچے چنگ رہے ہیں ان کو چار چار ٹائم تو اس کے بعد بھی آپ حیل سے دیکھنے اس گرمی کے اندر یہ ان کی منیجمنٹ اور خراک ہے بچے بچے ایک سہارتے کریں بچے بار کٹی در بکریوں کے یہ دکھانے کا مقصد یا پرپس